میں اپنی نقابت کا آہاز پیر سید مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ کے کلام سے کرتا ہوں وہ پیر مہر علی جو کا دیانیت کے حلاف اٹھے جس وقت مرزا غلام امید کا دیانی نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ اٹھے آپ راولپنڈی سے چل کر وہاں لاہور گئے مناظرے کے لیے مناظرے کا وقت تیپ آیا آپ لاہور گئے تو پھر وہ مرزا کیا جانی جو جوٹھا تاویدار تھا اسے پتا تھا کہ میں سامنے جاؤں گا تو ہار جاؤں گا بستی ہوگی تو وہ ترہ ترہ کی شرطیں تیپ کرنے لگا کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا مناظرہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ساری شرطیں منظور ہیں آخر میں وہ کہنے لگا کہ مناظرہ لکھ کر کریں گے مناظرہ لکھ کر کریں گے بول کر نہیں لکھ کر کریں گے تو پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ لکھ کر کریں گے آؤ میں کہتا ہوں میں بھی کلم اور کاہز رہ دیتا ہوں تم بھی کلم اور کاہز رہ دینا جس کا کلم خود لکھنا شروع ہو جائے تو سچا ہوگا تو ان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور میں نبی کا غلام ہوں آ جاؤ لیکن وہ جو تھا دعویدار کہاں آ سکتا تھا کہاں میرے نبی کے غلاموں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہر شخص کو آتا ہے اور ہر محفل میں غالباً پڑا بھی جاتا ہے کوئی زبان کوئی لب خموش نہ رہے مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں محبت سے پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے پڑھ لیں سارے حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرکتی رات لمبیری ہے چلی غمدی لال حنیری ہے کی رحمت دیوچ دیری ہے آج سکھ میں تراتی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں و چشوں کے چنگری ہے آج نے نا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا لایا کیوں دلڑی اداس گنیری ہے آج سکھ میں تراتی و دیری ہے اج سکھ میں تیرا دیوہ دیری ہے کیوں دل ریو دا سے گنری ہے لو لو وچ شوق چنگڑی اجنے نالایاں کیوں جڑیاں لو لو وچ شوق چنگڑی اجنے نالایاں کیوں جڑیاں عود حد مہار زمانی ہے عودی دو جگت سلطانی ہے اتھے گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاتھ نورانی ہے کالی ذلفت اکھ مستانی ہے محمور اکھیاں امت پریہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھے چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاتھ نورانی ہے تالی ذلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں نمد بڑیاں انہی حسدی دا انوانا کا رب سجے دی برہانا کا یا اکھیاں دا قرآنا کا اس سورت نو میں جانا کا جانانے کے جانے جہانا کا اس سورت نو میں جانا کا اس سورت نو میں جانا کا اس سورت نو میں جانا کا وَاَكْسَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُوا عَاِنِيمْ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنْ نِسَاهُ خُلِقْتَا مُبَرَّ عَمْ مِنْ کُلِ عَائِبْنَ کَعَنَّا کا قَدْ خُلِقْتَا کَمَاتَشَاهُ اس سورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جانا کا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں پری پیکر نگارے سر وقت لالا رکھ سارے سرابہ آفت دل بودھ کہ شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بودھ اندر لا مقا حسرو محمد شمع میں فل بودھ کہ شب جائے کہ من بودم اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں عورتیں باتیں کرتی تھی عورتیں باتیں کرتی تھی کہ اے علیمہ پہلے تو تو کبھی چراغ جلاتی نہیں تھی ابھی چراغ بجاتی نہیں ہو بات کیا ہے وجہ کیا ہے تو حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نہ میں پہلے چراغ جلاتی تھی نہ میں اب چراغ جلاتی ہوں بلکہ جب سے محمد آئے ہیں محمد مسکراتے ہیں تو کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہے ابرار کا چہرہ دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کنا کہ تکہ رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ ساحل نے کہ کیا چیز احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں مل کے پڑھ لیں سارے مل کے پڑھیں اسے سورت نو میں جانا کا اسے سورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا تھا تو جے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ایک کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متھا بے عدبی ہو جاوے تجے اچاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیزنا واوے جے اپاوے ہتھ بھلا وچ ہتھ بھلا تو بد جاوے صفتان پاک رسول دیاندہ ہن کیڑا بیان سناوے تکیڑا اتھے گنگن دسے جتھے گنتی ول پل جاوے آزم ایٹا سوڑا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لکب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا بو جیل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا ظلفیں بکھیرتی تو شب ایک قدر بن گئی سل جا کے روزیں عید مجلہ بنا دیا اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رکھ سے کیمیا رکھا قدم تو عرش معلہ بنا دیا اور جس جہاں ہوا کبھی آمنہ کا چاند جس جہاں ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند اس سر زمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا اور عرش آلہ نے چمع جوڑے حضور دے چمع آئے جبرائیل نے جلوہ حضور دا اس سورت نو میں جانا تھا محبت سے پڑھے جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے مجھے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جو رنگ شام کا نکھرا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آکھا تی رب دی میں شانا تھا جس شان تو شان سب بڑھے کی جنوں بشر کی شاہ و گدا کی جنوں بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس وی نصیر او شان خدا اٹھے ہوشتے موہوں بول اٹھے آ سبحان اللہ ما اجملتا ما احسنتا ما اتملتا حضور کی شان حضور کی شان اگر ساری رات بھی بیان ہوتی رہے رات تو کیا اگر ساری زندگی بھی بیان کرتے رہے تو زندگیاں ہتم ہو جائیں گی مگر میرے نبی کے اصاف کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا اس لیے میں یہاں پر پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی بات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں کہ کوئی مثل نہیں دولن دی کوئی مثل نہیں دولن دی کوئی مثل نہیں دولن دی چپ کر میرے علی اتھے چاہ نہیں ہو پولن دی سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اعمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا غستاخ اکھے کتھے جاڑیاں آج سکھ میں ترا دی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی رسول اللہ لبائی لبائی لسکتا